اس وقت کی بڑی خبر مہاراسترہ سے مہاراسترہ کے مکھے منتری ادف تھاکرے سی ام آواز چھوڑ دیئے ہیں ادف تھاکرے اپنے ماتوشری چلے گئے ہیں ادف تھاکرے نے سی ام آواز چھوڑنے سے پہلے فیس بک لائف آئے تھے فیس بک لائف سی ام آواز سے آئے تھے ادف تھاکرے نے کہا کہ مجھے اگر کوئی ودائک کہتے تو میں مکھے منتری کی پس سے استفاہ دیتا تھا لیکن میں کرسی کو پکڑ کے بیٹھنے والا نہیں ہوں میں بالا ساپ کا بیٹا ہوں غداری نہیں کرنی چاہیے شف سینہ اور ہندو تھوہ کبھی الگ نہیں ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مکھے منتری بننا ہے تو کوئی بھی بنے لیکن شف سینک بنے مجھے خوشی ہوئیں گی ادف تھاکرے کے فیس بک لائف آنے اور اس کے بعد سی ام آواز چھوڑنے کے بعد کئی ودائک شف سینہ میں آنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اب ادف تھاکرے کے ساتھ اکناس شنڈے نے بغاوت کی اور کئی ودائکوں کو لے کر پہلے گجرات کی صورت اس کے بعد گوارٹی لے چلے گئے اور فائسٹار ہوتل میں ان کے ساتھ موجود ہے لیکن وہاں سے کئی ودائک آنے کے لئے تیار بھی ہو گئے ہیں کئی شف سینک لگاتار رابطے میں ہیں لیکن اب دیکھنا ہوں گا جس طرح سے ادف تھاکرے نے شف سینک کی مکھے منتری بننے کی بات کہی اس بارے میں ایک فارمولا بھی تیار کیا گیا جس میں شرط پوار اور کانگریس کے دگشنیتہ بھی ادف تھاکرے سے ملاقات کیے تھے اور فارمولا بھی تیار ہوا ادف تھاکرے کے پاس سرکار بچانے کے لئے ایک ہی راستہ ہے مکھے منتری کی پت سے استفادے اور اکناس شنڈے کو مکھے منتری پت کا اعلان کرے اگر مکھے منتری پت کے لئے وہ راضی ہوتے ہیں اکناس شنڈے تو سرکار بچیں گی نہیں تو جائیں گی کیونکہ ودائک شف سینک کے پاس کم ہے نمبرنگ کم ہے لیکن اکناس شنڈے کے پاس ودائک زیادہ ہے لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کئی ودائکوں کو ورغلا کا لے جایا گیا کئی ودائک آنے کے لئے اب شف سینک میں تیار ہو چکے ہیں جو بھی ہو کل ہی پتا چلیں گا کل کا بہت اہم دن ہے شف سینہ اور دوسری طرف اکناس شنڈے اب مہا وکاز اگاری کی سرکار بچتی ہے یا پھر جاتی ہے لیکن بی جے پی راستہ دھون رہی ہے بی جے پی کو راستہ ملے گا یا پھر ان کے سپنے چکنا چور ہو جائیں گے یہ تو کل ہی پتا چلیں گا بیورو ریپورٹ بھائرت کی ترخی مزید جانکاری کے لئے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں